اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے کافی دنوں بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں لاہور میں تھا بھی لاہور سے واپس پہ شاور آئے ہوں انشاءاللہ بھی میری کوشش رہے گی کہ ٹیلی ولوگنگ شروع کرلوں اللہ نے حمد دی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہوگا لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی رف حالت ہے میری بہت منوس لگ رہو ملت کو رو رہنے لگ رہو بہت بہت لگ رہو توبہ توبہ بال بھی بڑے داڑی وغیرہ بھی بڑی ہے میری مصطفیٰ کے بھی جونا بال بہت بڑے لیکن جب بھی اس کو میں بولتا ہوں کہ آپ کے بال کٹوانے جاروں تو وہ ایک بات کہتا ہے آپ لوگ دیکھیں نہیں 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 کیوں کیوں نہیں کٹنے عورت کا چکر بابو بھئیہ عورت کا چکر کیوں نہیں کٹنے بال بابو بھئیہ راجو کشتا اس کا کچھ یہ ریاکشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نہ میں خود کے بال کٹ پایا ہوں نہ صاحب زادے کے ابھی آپ بولو گئے کہ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بھی بال کٹوں اس وجہ سے توڑا سا دلے ہو گئے لیکن آج ہم نے امت کی ہے کہ آج جو بھی ہو گئے اس کے بال کٹیں گے شلپ فرش ہو کے آپ کو دکھائیں گے ابھی یہ روم جو ہے نا میں آپ کو اس کے بارے میں توڑا سا قائٹ کروں یہ روم ہے مصطفیٰ کا یہاں پہ اس کے ٹوئیز وغیرہ جگہ جگہ آپ کو ملے گی لیکن یہ کسی کام کا نہیں ہے جب بھی اٹھتا ہے یہاں پہ آتا ہے سوتا یہاں پہ نہیں ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھ روں کہ آپ لوگ بتائیں کہ اس روم کو ہم مصطفیٰ کے لئے ٹوئی روم بنا دیں مطلب اس کے ٹوئیز وغیرہ ہو فلائیڈ ہو کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایکٹیویٹیز مصطفیٰ کے لئے ہم رکھ لیں کمنٹ میں بتائیں ہمیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کسی ولوگ میں پھر ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے تو ابھی مصطفیٰ صاحب زادے کو تھوڑا سا اس کا جنڈر چینج کریں گے ہم دکھائیں گے کہ یہ لڑکا ہے واقی لڑکا ہے اب ہر بال جو نا پروف تو نہیں دکھا سکتے کہ وہ لڑکا ہے اب جو نا بال کاٹیں گے ہاں کاٹیں گے ہاں تینکیو ہاں گڈ جوب مصطفیٰ موکم بابا اور یہ لائن اینیمل جو ہے نا مصطفیٰ کا وہ لائن ہے اور اس سے جب پوچھو کہ آپ کا بابا کون چینجھ ملے وہ آپ کو بتاتے ہیں بابا کون چینجھ ملے لائنوالا لائنوالا دیکھو اس کو بتا ہے اپنے باپ کا تو کبھی چڑیا گھر گیا ہے چڑیا گھر سمجھ رہا سمجھ رہا اور اب اس سے پوچھو کہ مصطفیٰ کون چینجھ ملے تو یہ کہتا ہے مصطفیٰ آپ کون چینجھ ملے لوائن آپ کو کون سینجھ لوائن لوائن Doncsو بابا ہے نا آپ کون سینجھ موتفل لوئین اور گلونہ گلونہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت موسم ہے اچھا بہت سارے لوگ مجھے یہ بولتے ہیں کومنٹ بھی کرتے ہیں ویسے بھی بولتے کہ اپنا ہوم تور کر آئے ہوں میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ میں جو ہونے اس تائم فلیٹ میں رہ رہا ہوں یہ گھر نہیں ہے چوٹا سا فلیٹ ہے کیونکہ میں وہ صرف وائف اور میرے بچے ہی یہاں پہ رہتے ہیں ہمارا گھر ہے وہ لاہور میں ہے حفر کسی دن آپ کو ہم ٹور کر آئیں گے یہ بتانا کیسے بول دیں انکہ ماں یہ چوپی سی خوبصورت سی پیٹھی بھی ہے اس کا نام ہے گلونہ گلونہ بولتے ہے پولو کو بہت سارے پولو کو لیکن یہ ہے ایک پول لیکن ایک پول جو ہے بہت سارے پولو پر باری ہے اتنی خوبصورت ہے آجا اللہ ہے جو کا بررر دیکھو یہ لٹاکنگ ٹاؤم ہے یہ کرو ایک پپی دے تو پیارے بچوں کیا کر رہے ہو پیارے بچوں کیا کر رہے ہو اچھا ہاتھ نیچے کرو مو سے ہاتھ نکالو مو سے ہاتھ نکالو یہ بھی لوگوں نے کمنٹ کر کے بتایا ہے ٹھیک ہے کہ آپ مو میں ہاتھ ڈال دے ہو میں نے اس وقت سے نوٹس کیا ہے آئندہ نہیں دے نا مو میں ہاتھ ٹھیک ہے رو رہی تھی آپ رو رہی تھی ادھر دیکھو مجھے آپ رو رہی تھی رو رہی تھی ویمن ہاں آپگوش سو نا مو چھے او نو کیوں موس بو tähän اپو موس بول دیا ماما موس بولا forefront موس بولا اندھر دے ک lambAM سے پوچھتا آپ دیکھو چھے 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 pap Selfie اب مجھے چھے 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 یہ تو اب این complicated اس کو نہیں مارو یہ رہتی ہے اچھے نہیں مار اچھے نہیں مار ڈاع دیکھو انظر دیکھو بایا جان اسی ایسیde میاڈم بیبی ساگدد ڈد دو بیبی ساگد ڈد Centre ما مونمنون بی 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 شاگد ڈد دو سارے پارگرل ہیں اچھا یہ جو ہے یہ ہمارا mere ہمارے فل해�popÖ یہ جو 가운데 یہ گراونپ ناغوئے رہا ہدے ہیں یہ جو یہ یہ گرا ہوں یہ ائرپورٹ ہے روز ہمارے کانوں میں جانت جہازوں کی آوازیں تو یہ تھوڑا بیڈ سین ہے لیکن میں زیادہ پریفیر فلیٹ میں اس لیے کرتا ہوں کہ کمائی چھوٹی فیرم لیے تو میں اکثر آئے ہوتا ہوں تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی بس ایک سیکیور فیل کرتا ہوں کہ چلو یار پھر نیچے پورے سی سی ٹی کیمراز ہیں پھر اس کے بعد جانتا فنگر پرنٹ کی آپ اندر نہیں آسکتے جب تک آپ فنگر پرنٹ نہیں ڈالو گئے اور اس کے دور چوکی دار وغیرہ بھی ہے تو یہ بہت اچھا سین ہے یہاں اس فلیٹ میں نے لے گا انشاءاللہ اپنا گر بنا رہے ہیں جب وہاں پر شفٹ ہوں گے پھر کسی دن آپ کو صحیح ہوم ٹور جائنا دلزن کرائیں گے پھر مزا ہے مصطفیٰ کے آج یہ سارے بال جائیں گے مصطفیٰ کے آج سارے بال جائیں گے مصطفیٰ کے آج سارے بال جائیں گے زو باد میں جائیں گے اچھا ماما کو اللہ حافظ کرو ابھی بس پہنچ رہے ہیں ڈیپلیکس بھی فائف ترٹی ہو رہا ہے اچھے بچے اپوائنمنٹ ہے سیدھا چلتے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ ایک ہی ہے میرے نظر میں بہت 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 ہے لیکن ایک ہی ہے جو ٹاپ کلاس کا ہے ٹاپ لیول کا جو ہے سلون ہے وہ ہی ڈیپلیکسی ہے میرے لحاظ سے باقی ہوں گے بہت اچھے دنیا کا پتہ ہے آپ کو سب سے چلے ہوا بزنس کون سے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ بے رزگار ہو تو آپ جو ہے سڑک پہ ڈیفرنٹ اشاروں پہ جہاں پہ گڑیاں رکتی ہیں وہاں پہ آپ کڑے ہو جاؤ اور آپ جو ہے نا یہ پول نہیں ہے یہ یہ ہاتھ میں ہوگا اگر آپ کے پاس بیوی یا کوئی ہونے والی بیوی ہوگی تو آپ کو نہ لیتے ہوئے بھی یہ لینا پڑے ہیں سمجھا گی ہے یہ سب سے ٹاپ بزنس ہے میرے لحاظ سے کیونکہ مجھے تو یہ لینا پڑے ہیں اب میگم سے چھپ کے یہ ویڈوٹا دیں پڑے ہیں اب آئے نا لائن پہ بغیت صلاح دو آپ پینشتے ہو گا ہم پینشتے ہیں دفعہ دیکھ میں نے خوشتا کہا نا مزدار مزدار یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں دولے کے خب بزنس دا دیکھا نا کامیابا بزنس دے تمہیں کسے پتا چلا تمہیں کسے پتا چلا بچے خزہ مینش تنن مینشی دو کا کولے نا لڑی پراتے دی نا لڑی بزنس نا کام آشو تازہ دیر غلط کڑے مکنم را سر خزہ ہی کنم بچے گاڑی شیشیں مخیلہ بارا شیئے یو گجرہ والا ہم جو کی بات آگئے ہیں ہم ڈیپلیکس آگئے ہیں ہم جو کی بات آگئے ہیں جو نہیں ہے جو کل جائیں گے ابھی بال کاٹیں گے آج چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا ہم نے ٹوپی کرائی ہے ہا مستفا پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے چلو ابھی بال کاٹیں گے آپ کی باری ہے آرام سے کٹنا ٹھیک ہے تو رونا نہیں روگے تو نہیں نا رومیس کرو یہاں ہوں یہاں ہوں مستفا یہ کیا بانتا ہے یہاں پر آپ نے کونس کے روگے نہیں کہنا دیکھو ادھر آپ کو کون کونسا animal پسند ہے مستفا مستفا یہ بچپن سے ہی اس کو جب بھی ہم والوں کٹواتے ہیں یہ روتا نہیں ہے اس کی ایک بہت پرانی ویڈیو تھی جب یہ ایک سال کا نہیں ہوتا یہ یکیر ہی نہیں آرہا کہ اس کے سر میں جوے ہوئے ہم مجبوراً اس کے بال کٹوانے جا رہے ہیں اس کو یہ رو نہیں رہا تھا اس کی یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ بال بڑے اچھے طریقے سے یہ کار لیتا ہے تو وہ ویڈیو بھی میں آپ کے چوٹے سے چوڑے بہت کلر جائے گا اس ویڈیو میں شاید ایڈ کروں تو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا ایک انسٹرگرام کا لنک دے دوں گا وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ کام مجھے بہت پسند ہے ماشر اللہ واو واو شہزادہ لگ رہا ہے یہ کیوں ہوتا ہے جب بچوں کے بال کارڈ دوں تو اس میں شیطانی کا ایک رکھ زیادہ ہو جاتا ہے یہ کیوں یہ کیوں ہوتا ہے اوہو سمارٹ بائے اوہو 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 موسیقی اوہو اچھا اکول 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 جی تو فرش ہو گیا یہ ابھی جو ہے ابھی کوئی پوچھے گا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ابھی کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ابھی جو انا ثبوت بھی ہمارے پاس ہے ابھی کچھ اور دکانی کی ضرورت نہیں ہے مما کے پاس جانا ہے کیوں زو نہیں جانا نہیں آجا میں جانا نہیں یہ تو مزاگ کرتا زو نہیں جائیں گے کل جائیں گے آجا 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 مصطفی میرے خیال سے وہ بائک پہ جائے گا بائک کا دیوانہ یہ بائک مجھے پتے بھی آپ لوگ یہ کمنٹ کرنے والے ہیں کہ بچہ بائک پہ بیٹھا ہوا ہے ہیلمٹ نہیں پہنا تو میں آپ کو بتاتا چلوں حالت ہے ویسے صحیح بات ہے ہیلمٹ پہننا چاہیے لیکن ہمارے آفس سے ہیئر ڈریسر جو ہے تقریباً تری منٹس کا ڈرائیو ہے ابھی ہم آفس ہی جا رہے ہیں تو مصطفی زد کرو تک بائک پہ ہی جانا ہے تو بس پر بچے کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے تو بھی آفس جا رہے ہیں مصطفی مصطفی کہاں آگئے ہیں اینیملز آپ کے آفس پہ بھی آنیملز ہیں ہاں شاپ باشاپ نے کہیں پہ نہیں چھوڑا اور آپ کو میں نے کہاں کو لے کہ شوس کہاں اتارنے ہیں ادھر باہر چلو 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 شوس اتارو خود اتارو گوڈ جاپ شروع پ اندر جاؤ اچھا آفس میں بھی آنیملز رکھے ہیں ہاں واہ واہ دیکھو ادھر آفس میں بھی آنیملز رکھے ہیں ہاں اس سے آپ اندازہ لگا لے کہ اس کو آنیملز اتنے پسند ہے کہ آفس میں بھی اس نے اپنے لئے جو نا آنیملز سائیڈ پہ رکھی ہوئے کہ یہ میرے آنیملز ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہتا ہے میرا آنیملز کہاں ہیں گوڈ جو مصطفیہ اچھا یار آپ لوگ اسے ایک بات پوچھنی تھی آپ لوگ کو ہمارا پہلا پوڈکاست جو ہے وہ بہت پسند آیا تھا تو کیا اس کا ہم سیکنڈ پارٹ بنائیں آفٹر میریج جو ہے نا ہماری زندگی کیسی تھی اور پھر جو اب بیگم الحمدللہ ماشاءاللہ پورا ہجاب نکاب سب پہنتی ہے تو اس تک وہ کیسے آئی وہ پوری جرنی کہ آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں ہاں یہ کر لو پہلے اگر آپ لوگ کمنٹ کریں کمنٹ میں بتائیں کہ ہمیں دوسرا پوڈکاست برانا چاہیے یا نہیں پوزیٹیف کمنٹ آ گئے کہ ہاں بنا لو تو انشاءاللہ دوسرا بار بنائیں گے اس میں بھی کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ہماری کہ ہماری لائف کیسے چینج ہو گئی ہے پہلے ہم کیسے ویڈیوز بناتے تھے فیملی وغیرہ کی اب وہ نہیں بناتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے بیگم ہجاب اور نکاب وغیرہ کیوں کرنے لگ بھی پوری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو یہ تھا آج کا ولوگ اگر آپ لوگ کو پسند آیا ہے توڑا سا بھی پسند آیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو پہ تین ہزار لائک چلو تین ہزار لائک کر لو تاکہ مجھے موٹیویشن مل جائے کہ میرے فالوورز مجھ سے ریلیٹ کر رہے ہیں میرے فالوگز کو پسند آ رہا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم نیکس ولوگ بنائیں گے اور کوشش کریں گے اور انٹرسٹنگ بنائیں اور آپ کے ساتھ جو انا اپنے دیری لائف کا توڑا اپسا پارٹ جو اپنے ساتھ شیئر کریں گے ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ